مریم نواشری صاحبہ اور پنجاب گرمنٹ کی طرف سے بچوں کی شہادت پر دلی دکھ اور افسوس کا اظہار کرنا چاہتی ہیں اور ساتھ ساتھ ان بزدلانہ کاروائیوں کی سختی سے مضمت کرنا چاہتی ہیں یہ دہشتگردوں کا نہ کوئی مذہب ہوتا ہے نہ ان کی کوئی قومیت ہوتی ہے اور ان کا ایک ہی ایجنڈا ہوتا ہے وہ ملک کے اندر افراد افری اور حالات کو خراب کرنا ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ دہشتگرد جن کو جو جیلوں میں موجود تھے ان کو لا کر دوبارہ بڑی عزت احترام کے ساتھ پاکستان میں بسایا گیا اور وہ پھر اپنے زمان پارک کے باہر بھی پٹرول بم بنا کے بچوں کو سکھاتے ہوئے دیکھے اور یہی جو ان کے کنیکشنز ہیں وہ دوبارہ مضبوط ہوئے اور ان لوگوں کے ساتھ کسی طرح کی کوئی نرمی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے وہ بچے ینگ بچے دندس بارہ بارہ سال کے ابھی میں نے کل ریپورٹ دیکھی جس میں جو زخمی بچے ہیں ان کی عمریں بھی دس سے بارہ سال کے بیچ میں ہیں میں ان تمام زخمی بچوں کے لیے بھی ایک ماں کی احسیت سے دعا کرنا چاہتی ہوں اللہ پاک ان کو جلد از جلد وہ سے اتیاب فرمائے اور ان ماں کے کلیجے وہ تھنڈے رہے ہیں میں کوشش کرتی ہوں کہ ہر ہفتے چیف میرسیس پنجاب جو ایک دمات اٹھا رہی ہوتی ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو آ کر ضرور بریف کروں لیکن پچھلا ہفتہ زیادہ ہیپننگ تھا اور اس ہفتے میں ایک ایک دن کے اندر وہ دو دو تین تین پروگرامز جو ہیں جو انہوں نے کیے اس کے اوپر جو ہے وہ میں آپ سے جن گزارشات جو ہے وہ کرنا چاہتی ہوں پہلے تو جو دیوالی ہے ابھی بھی دنیا کے اندر جو ہے وہ دیوالی کے روز کچھ زیادہ ہندو برادری جو ہے وہ کچھ زیادہ روز کے لیے مناتی ہے لیکن دیوالی کی تقریبات جو ہے وہ حکومت پنجاب نے میں چیف میرسیس صاحبہ نے جس طرح سے دیوالی کو سرکاری طور پر منایا اپنی ہندو برادری کے ساتھ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے یہ کوئی پاکستان کو بنے ہوئے چھتر سال کے قریب جو ہے وہ ہو چلے ہیں لیکن پہلے دیوالی جو ہے اگر سرکاری طور پر منایا گئی تھی وہ میاں نواز شریف صاحب کے دور میں تھی جب انہوں نے کراچی میں جا کر دیوالی کی تقریب کی تھی اور اب جو ہے وہ چیف میرسی صاحبہ نے جس ایسی لگا جیسے ان کے اپنی کوئی تقریب ہے اور اس تقریب کے اندر جو جس طرح فرت جذبات سے وہ عورتیں ان کو لپٹ رہی تھی ان سے پیار کر رہی تھی وہ ان سے بات کر رہی تھی وہ یقینات ایک وہ لبہات دیکھنے سے تعلق رکھتے تھے اور چیف میرسی صاحبہ نے منورٹی کارڈ کا اعلان کیا ہے کہ جس طرح سے حمد کارڈ ہے جس طرح سے کسان کارڈ ہیں اسی طرح منورٹیز کو جو by the way منورٹی لفظ بھی چیف میرسی صاحبہ بھی کہتی ہیں کہ ہمیں یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے وہ کوئی منورٹی مجورٹی نہیں ہے ہم سب پاکستانی ہیں سو ان کے لیے بھی ایک کارڈ جو ہے وہ آئے گا جس کے اوپر جو منسلی سٹائپنٹ ہے وہ ملا کرے گا اور ہماری جو بچے ہیں جو بے روزگار ہیں جو جن کو مین سریم میں لانے کی ضرورت ہے اس کے لیے ایک پورا پروگرام جو ہے وہ ترطیق دیا جا رہا ہے انشاءاللہ 20 دسمبر کو چیف میرسی صاحبہ کارڈ کا اناؤگریشن بھی کریں گی اور کرسمس کی تقریبات جو ہیں اس کا آغاز بھی کیا جائے گا اور جو یہ جو کارڈ ہے اس کی ابھی جو ڈیٹیلز ہیں وہ تیر کی جا رہی ہیں اس کے بعد دوسرا جو بہت بڑا کام جو ان کے دل کے بہت قریب ہے وہ تھا سرکاری کینسر ہسپتال ہمارے ملک میں پرائیوٹ ہسپتال ہیں لیکن وہاں پر بہت ساری جو ہے وہ تفریق ہوتی ہے فلانے سٹیج کا پیشنٹ ہے تو ہم نہیں لیں گے فلانی چیز کا وہ ہے تو ہم نہیں لیں گے اس کو جو ہے وہ ہماری لیبارٹری سے جو ہے وہ آپ ٹیسٹ نہیں کرائیں گے تو ہم نہیں لیں گے اور یہ جو بلیک ملنگ ہے یہ بائی دوئے جو پرائیوٹ ہسپتال لوگ کہتے ہیں وہ بھی پرائیوٹ کتنے ہیں یہ جس کی زمین ہمیہ نوازلی صاحب نے دی ہو جس پہ جو ہے وہ کروڑوں روپیہ ہمیہ شریف صاحب نے دیا ہو لیکن اس کو جو ہے وہ پرائیوٹ ہسپتال کہا جاتا ہے سو ایک سرکاری جو ہے پہلے سرکاری کینسر ہسپتال کا جو ہے ستا کیا ہے جو نو سو بیس بیڈ پر فیلحال مشتمل ہے لیکن چیفنس صاحبہ نے اس دن جو ہے اس کو ایک ہزار بیڈ تک کم از کم جو ہے وہ لجانی کی بات کی ہے چبون ارب روپے سے یہ لاغت سے یہ منصوبہ مکمل ہوگا اور وہ نہیں اس دن سپیچ میں بھی کہا کہ یہ صرف پنجاب کا وہ نہیں ہو ہم کسی کو نہیں کہیں گے کہ تم یہاں علاج نہیں کرا سکتے اس ہسپتال میں کے پی کے سے پہلے بھی کے پی کے بہت سارے مریض ہمارے پاس ہوتے ہیں ہم ان کا علاج بھی کرتے ہیں ان کی مہمانداری بھی کرتے ہیں تو یہ جو ہسپتال ہے یہ تمام لوگوں کے لئے ہسپتال ہوگا اس کا دو فیزز ہیں پہلے فیز کو جو ہے وہ ایک سال میں مکمل ہونا ہے اور یہ مفت علاج ہوگا مریضوں کے لئے جیسے ائر ایمولنس بھی آپ کو یاد ہے کہ جب ایر ایمولنس شروع کی گئی اس وقت بہت پرپیگنڈا کیا وہ جو خود اپنے دور میں کر نہیں سکے جو اعلان اعلان کرتے رہے اس کو کر نہیں سکے اور جو اعلانات یہ کرتے رہے اور نہیں کر سکے ان تمام ناممکنات کو مریض نواز شریف نے ممکن تکے دکھایا اور اس میں تمام مریضوں کا مفت علاج ہوگا ایر ایمولنس جو ہے وہ الحمدللہ بہت کامیابی کے ساتھ بلکل مفت مریضوں کو شفٹ کرتی ہے وہ آپ نے دیکھا بھی ایک بڑا ایموشنل مومنٹ تھا کہ جب ایک مریض جن کو پی آئی سی کے اندر شفٹ کیا گیا تھا انہوں نے بہت محبت اور عقیدت سے چیف نوازی صاحبہ کو سلوٹ کیا جس کے زندگی بچ جاتی ہے زندگی کی قیمت کیا ہے یہ وہ شخص جان سکتا ہے اس کی فیملی جان سکتی ہے جو باہر بیٹے ہوئے ہیں جن کو میں سیاسی گھرد کہتی ہوں ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے جن سیاسی گھرد کہتی ہیں بٹ فیکٹ جب آپ کو بچارے نبینہ فراد کے کندے پہ سیاست کرنی ہے کبھی آپ کو کسانوں کی جو ہے وہ فیک جو ہے آواز بن کر اس پہ سیاست کرنے کی کوشش کرنی ہے پھر آپ کو جو ہے وہ کوئی خدا نہ خاصتہ معصوم بچیوں کی جو ہے وہ عزتوں کو تاتار کرانے کا ایک مشن ہو آپ کا وہ مشن پورا نہ ہو تو پھر پروپیگنڈا کیا جائے اسی انہی کو سیاسی گھرد کہتی ہیں وہی گھرد جو لاشیں نوچتے ہیں اور ان کو ہر وقت لاشوں کی تیاری رہتی ہے یہ تیار رہتی ہے لاشیں وہ کرنے کے لیے تیسرا امپورٹنٹ بات جو تھی وہ کسان کارڈ تھا اور کسان کارڈ جو ہے یہ چار سو ارب اپے کا ایک پورا پیکج ہے جو چیف ملسل صاحبہ نے کسانوں کے لیے شروع کیا ہے کسانوں کی بات کر دینا کسان کے نام کے اوپر پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر ایکشن لڑ لینا اور بات ہے لیکن واقعی کسانوں کے لیے کام کرنا یہ مریم نواز شریف نے بتایا کہ کیسے ہوتا ہے جس میں کسان کارڈ ہیں جس پہ دس لاکھ سے زیادہ یہ کل کا فگر ہے دس لاکھ سے زیادہ اپلیکیشنز جو ہیں وہ ریسیب کی جا چکی ہیں اور اس کو پہلے پرائمیریلی یہ پانچ لاکھ لوگوں تک جانا تھا اس کو اتنی زیادہ اپلیکیشنز کے بعد چیف منسل صاحبہ نے اس کو ساڑھے سات لاکھ کسانوں کو دینے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ جو کسان اس میں اندر اپلائے کر رہے ہیں یہ یقیناً ان کے اعتماد کا اظہار ہے جو وہ مریم نواز شریف صاحبہ کی اکومت پر کرتے ہیں اور حافظہ بعد میں اس کا آغاز دیا گیا اور مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے چیف منسل صاحبہ اس کو پہ بہت ایکسائٹڈ ہے اور بہت مطمئن ہے کہ کل تک دس ارب روپے سے زیادہ کی جو خریداری ہے وہ اس کسان کارڈ کے ذریعے کسان کر چکے ہیں جس میں انہیں عجویات خریدی ہیں انہیں خات خریدی ہے انہیں بیچ خریدہ ہے اور دس ارب روپے سے زیادہ وہ اس کو استعمال کر چکے ہیں چوتھی اہم چیز جو تھی وہ تھی سوپر سیڈرز اور سوپر سیڈرز آج جو لاہور کے اندر جو انڈیکس ہے سموگ کے حوالے سے جو فضائی اللہودگی ہے وہ اس وقت پیک پہ ہے اور اس میں جو سٹبل برننگ ہے اس کا ایک بہت بڑا کامپوننٹ ہوتا ہے جس کو الحمدللہ بڑی کامیابی سے پنجاب حکومت نے جو ہے وہ مینج کر لیا تھا اور پچھلے چند دن میں جو ایوریج ہے لاہور کے اندر وہ انڈیکس جو ہے 157 کے اوپر تھا لیکن اب تو آج جو ہے وہ محکمہ محولیات نے جاری بھی کیا ہے ناسا کی بھی ایک ریپورٹ آئی ہے جس کے اندر دکھایا جا رہا ہے کہ جو ہوا بھارت کی طرف سے آ رہی ہے جس پہ سٹبل برننگ بھی ہو رہی ہے شاید وہاں پر باقی بھی سزائی لودگی کو اس طرح سے کنٹرول نہیں کر رہے جس طرح سے پنجاب کے اندر ہو رہی ہے تو وہ جو ہے وہ ہوا کے آنے سے لاہور کا جو انڈیکس ہے وہ ایک ہزار تک پہنچ گیا ہے جو بہت علامنگ ہے لیکن اس کے اوپر مجھے یہ کہنے میں بہت خوشی ہے کہ چیف مرسل صاحبہ کا جو ایک ویژن ہے سموگ کے حوالے سے جس کو ہماری سینر میں جو ہیں وہ بہت سپیر ہڈ بھی کر رہی ہیں اس کو بہت جا فشانی کے ساتھ اس پر کام کر رہی ہے یہ کام سموگ پہلے بھی ہوتی رہی ہے اس ملک میں سموگ جو ہے ہمیشہ ہوتی رہی ہے لیکن کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ بھٹے مسمار کیے گئے ہیں کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ جو آلودگی پھلانے والی کارے ہیں ان کے چالان کیے گئے ہوں سموگ اسو پیس کی خلا برزی پر ایک ہزار پینتیس افرات گرفتار کیے گئے یہ کبھی نہیں ہوا تیرہ سو تیس مقدمات ہوئے تہتر ملزمان گرفتار بھی ہوئے ہیں جو رزیلیلہ دھوان چھوڑنے والی چھے گاڑیوں چھے لاکھ گاڑیوں کے چالان ہوئے ہیں تو یہ سب وہ چیزیں ہیں لیکن فضائی کنٹرول نہیں ہو سکتی جو پنجاب کا کام تھا الحمدللہ پنجاب نے کیا کہ ہم نے جو 157 بڑی اچھی انڈیٹس تھا اگر وہاں سے نہ آتی اور ناسا نے اس کے اوپر ڈیٹیل سے ریپورٹ جو ہے وہ جاری بھی کر دی ہے اور اسی کا ایک جو ہے وہ حصہ تھا سوپر سیڈرز اور سوپر سیڈرز جو ہے وہ اس کے بعد مجھے بھی میں اب حکیمہ نے جیسے چیپنیس صاحبہ کہتے ہیں کہ وہ کسان بن گئی ہیں تو ان کے ساتھ رہ رہے کے ہمیں بھی وہ دیکھ دیکھ کے ہمیں بھی بہت ساری چیزوں کی انکلیمیشن ہو رہی ہے دنیا بہت جدت آگئی ہے اگریکلچر کے اندر بہت سارے جدید آلات کے ذریعے دنیا اپنی پروڈکشن کو بھی اضافہ کر رہی ہے اور جو ہے وہ اس کے اندر جدت بھی لارہی ہے سوپر سیڈرز جو ہے یہ اس کے اندر پھر فصل جلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ جو ہے وہ آٹومیٹکلی تمام جو لیول کرے گی زمین کو اور اس کے ساتھ ساتھ سوپر سیڈرز کے ذریعے ہی جو ہے وہ سوئنگ بھی ہو سکتی ہے اس کے اندر جو ہے وہ باقی اس کے آلات کو استعمال کر کے فصل کی پوری تیاری کی جا سکتی ہے تو ایک ہزار جو ہے وہ سوپر سیڈرز ابھی تک الحمدللہ چیف میسے صاحبہ تقسیم کر چکی ہیں اور اس کو ایک سال کے اندر پانچ ہزار سوپر سیڈرز کا منصوبہ ہے انشاءاللہ جو جون تک مکمل کر لیا جائے گا اور ایک سوپر سیڈر یہ تمام جو جدید آلات ہیں یہ سستے نہیں ہوتے سوپر سیڈر کی اس وقت مارکٹ میں پرائیس جو ہے وہ تیرہ لاکھ روپے کے قریب ہے جس میں سے آٹھ لاکھ روپے گرین ٹریکٹر سکیم جو ہے اس کی بیلٹنگ بھی ہو گئی ہے الحمدللہ اور خوش نصیب افراد جو ہے ان کے نام بھی سامنے آگئے ہیں جس میں ساڑھے نو ہزار کسانوں کو گرین ٹریکٹرز جو ہے وہ ہارس پاور ان کی وہ خود چوز کریں گے وہ کون سی لینی ہے لیکن ہر ہارس پاور کے جو ہے وہ ٹریکٹرز موجود ہوں گے اور یہ عزاز بھی مسلم لیگ نون کا ہے کہ بارہ سال پہلے بھی مسلم لیگ نون کی حکومت نے جو ہے وہ گرین ٹریکٹرز سکیم جو ہے وہ شروع کی ٹریکٹرز دیئے تھے آج اس کو آگے بڑھا رہی ہے اور آپ نے ہم نے ہمیشہ مالز دیکھے ہیں جس کے اندر ہم کپڑے خریدنے جوتیاں خریدنے یہ سب کرنے کے لیے جاتے ہیں تو دنیا میں ایگری کلچر مالز ہیں مریم نوازشی صاحبات چار ازلا کے اندر جو ہے وہ ایگری کلچر مال بنانے جاری ہیں جس میں ساہی وال ہے جس میں سرگودہ ہے جس میں بہاولپور ہے اور ملتان ہے اور ان ایگری کلچر مالز کے اندر جو ہے وہ ایک سٹیٹ آف تا آٹ قسم کے یہ مالز ہوں گے جس میں ایگری کلچر کی جو آلات ہیں وہ قرائے پر بھی ہوں گے ہاں یہ بھی میں بتا دوں کہ مالز کے ساتھ چیف پرسس صاحبہ نے یہ کہا ہے ایگری کلچر ڈپارٹمنٹ کو کہ ہر تحصیل لیول پر یہ جو جزید آلات ہیں جو اگر کسان خرید نہیں سکتے تو پنجاب حکومت خرید کر ان کو قرائے پر دے گی بغیر کسی پروفٹ کے اور وہ یہ تمام سپر سیڈرز ہیں یا جو باقی مشینری ہے اس کو قرائے پر لے کر جو ہے وہ استعمال کر سکے گی تو الحمدللہ یہ وہ اقدامات ہیں جو ہو نہیں رہے جو صرف سنائے نہیں گئے یہ ہو چکے ہیں اور حلمدللہ اس سے لوگ جو ہے استفادہ حاصل کر چکے ہیں کر رہے ہیں ٹریکٹر سکیم کے اوپر بھی جو ہے وہ ساڑھے نو ہزار ٹریکٹرز جو ہے تقسیم کرنے تھے پندرہ لاکھ سے زیادہ درخواستے جو ہے وہ اس کے اوپر ریسیب ہوئی ہیں سو انشاءاللہ اس کو بھی بہت اچھی بہت اچھی حد تک جو ہے چیف میرسل صاحبہ آگے بڑھانے کی جو ہے وہ رکھتی ہیں ارادہ رکھتی ہیں اور یہ وہ تمام اقدامات ہیں جس سے لوگ خود مستفیض ہو سکتے ہیں میں نے وہ دیکھا یہ کسانوں کا نام استعمال کر کے فساد کرنا ایک اور بات ہے لیکن جب بھی چیف میرسل صاحبہ جو ہے جب ان کا پبلک انٹریکشن ہوتا ہے اور وہ ایک بزرگ کسان بھی ملے ان کو اس دن کالا شاہ کاکو میں جس کے اندر جو ہے انہوں نے جو دعائیں دی یہ ان دعائوں کا اثر اور عجر ہے کہ وہ روز اس مشن کے ساتھ اور اس خدمت کے جذبے کے ساتھ جو ہے وہ اپنے دن کا آغاز کرتی ہیں اور اللہ پاک اس کے اندر برکت جو ہے وہ دے رہے ہیں یہ تمام اقدامات اسی سے زیادہ اقدامات کی مزاق نہیں ہوتا لوگ اسی سے زیادہ انیشیٹر پانچ سال میں نہیں لے پاتے یہ ایک سال کے انیشیٹرز ہیں جو انہوں نے لے ہیں اور حبدالللہ تمام انیشیٹرز پر عمل درامت جو ہے وہ بھی ہو رہا ہے آپ کا شکریہ جب جی میڈم آپ نے ابھی فرمایا کہ پی ایم پنجاب نے جو ہے وہ ہندو کمیونٹی کے ساتھ یہاں پر دوالی کی تقریب بھی منعقد کی اور واہد صبح پنجاب ہے جہاں پر دوالی کے موقع پر کوئی آتش بازی نہیں ہوئی لیکن دوسری چالی انڈین لکھوں میں انڈین پنجاب میں دوالی نے ہمارا دوالیاں نکال دیا اور آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ جو سموک پھیلی اور اب لاہور میں تو کیا رابطہ ہوگا چیف نسٹ صاحبہ نے بلکل اس بات کا اظہار کیا ہے اور میرا خیال ہے کہ بہت جل لیٹر جو ہے وہ چیف نسٹ صاحبہ کی طرف سے جائے گا انڈین پنجاب کے چیف منسٹر کو کہ دوالی یہ ظاہر ہے ان کا ایک تیوار ہے اس کے اوپر آتش بازی پٹاخے یہ ان کی روایت ہے لیکن اگر سموگ کی جو ہے اس کو سینسٹیوٹی کو دیکھتے ہوئے اگر اس کو محدود کر دیا جاتا کسی اور طرح سے ہوتا انڈیا میں تو زیادہ اچھا ہوتا لیکن جو ہم جو کر سکتے تھے منجاب نے الحمدللہ جو ہے اس کو پورا وہ کہنے کی کہ چھوٹیوں کا ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا لیکن جیسے ہی کوئی فیصلہ ہوگا انشاءاللہ آپ کو اگاہ کریں گے جو ہم جو ہم جو ہے مجھے ہم جو ہے خاص پر اوپ شہدی کی بینے ہم کی مانتی بانی پیٹیا کی اور بریسٹر صاحب اس حوالے سے کہہ بھی چکے ہیں کہ مفامت جی دیل اور این ارو دیل اور این ارو کا نیا نام ہے مفامت اور وہ بریسٹر صاحب انجھ نہیں پتا کس طرف سے کھیلتے ہیں لیکن چلے اچھے مرسوم آدمی ہیں سچ بول دیتے ہیں تو انہوں نے کل بتا دیا کہ ڈیل کے نام پر مفامت ہوئی ہے اور یہ خواتین جو ہے کسی ڈیل کے ذریعے باہر آئی ہیں اور جو ہے وہ وزیرعالہ کو خوش کرتے کرتے انہوں نے وزیرعالہ کو بیج میں ملوپیٹ بھی لیا کہتی وزیرعالہ کے وجہ سے ہوا ہے علی امین گھنڈاپور کی وجہ سے تو میری نالج میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے نہ میں سمجھتی ہوں کہ ڈیلوں کے ذریعے عدالتوں کو مینج ہونا چاہیے نہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ڈیلیں جو ہیں یہ پاکستان نے پہلے بھی بہت کچھ بھگت لیا ہے ان جو عمران داری ہے اس کے اوپر اور اب بھی تو آپ نے دیکھا ہے نا وہ جو ہے وہ نیا سٹیکر انشاءاللہ مارکٹ میں آنے والا ہے ہم ہی غلام ہیں تو وہ اب آپ کو فل سونگ میں ہم ہی غلام ہیں نظر آئے گا جو آج کل اپنے امریکی خداوں کے جو ہے وہ گوڑے گٹے پکڑ کے ان کے جو ہے وہ ان کے آگے سجدے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آ کے ہمیں بچالو اور اب ان کی پوری جو ہے وہ نظر ٹرمپ ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ ہمیں ٹرمپ نہ ہو گیا خالہ جی کا بیٹا ہو گیا ان کی کہ ٹرمپ جو ہے وہ صرف ان کے لیے جیتنے سے آ رہا ہے اس کا ایک ہی مشن ہوگا کہ اس نے امران خان کو باہر نکال لینا ہے اور وہ ان کے ساجد تاڑٹ صاحب کو میں کسی ٹیوی چینل پر سن رہی تھی انہوں نے کافی بستی کیا اگر محسوس ہو جائے کہ بھائی وہ ٹرمپ جو ہے وہ امریکہ کا صدر ہو رہا ہے اپنے ملک کے لیے اگر وہ الیکٹ ہوا تو وہ اپنے ملک کے لیے کام کرے گا اس کو کیا لینا دینا ہے پاکستان کے دورینی معاملات سے اس کے پر باہدوئے ان کی وزارت خارجہ جو ہے اس کے پر بھی اس کے پر بات کر چکے ہیں لیکن یہ بڑی جو ہے وہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہ جو بچارے بچے جو سارے ہم کوئی غلام ہیں تو وہ کوئی ہٹا دے ہم ہی غلام ہیں اور وہ چلے گا اور یہ سینکڑوں کانگریسمن کے اندر سے بیس کانگریسمن جو ہے ان کا لیٹر لے کے ان کو لگ رہا ہے ہم نے بڑا کوئی کارنما ہے تو بیس تائر ہے جتنا پیسہ عمران خان کی محبت میں مختلف لوبیز انٹرنیشنل لوبیز جو ہیں وہ خرچ کر رہی ہیں تو یہ تھوڑا بہت بہت ایسانی سے ہو سکتا ہے so انہوں نے بیتے ہوئے تین لاکھ لوگ بھی لے کے آنا ہے میں پوچھنا چاکتی ہوں کہ پائجے نہ آپ کے بڑے تو تین لاکھ لانی سکے تھے عمران خان 24 کے دھرنے میں بھی تین لاکھ لوگ نہیں لانے سکا تھا جب وہ آرمی چیف کی نومینیشن رکوانے آیا تھا تو اس کے بڑے تو تین لاکھ بندے لانے سکے اور انہوں نے تین لاکھ بندے لانے ہے یہ اب جب میں یہ کہوں کہ ان کا مقصد ہی ملک میں فصاد اور افراد تفریح پیدا کرنا ہے تو وہ غلط نہیں ہے اب جو جن لوگوں نے قانون توڑا جو سرکاری ملازمی جو ہے وہ جلسے جلوسوں کے اندر شامل تھے بقاعدہ ورکروں کی طرح وہاں پر ڈوٹی دے رہے تھے وہ کل جو ہے وہ عدالت نے رہا کر دی ہے اور وہ رہا ہو کے آئے ہیں ان کو ایسا استقبال ہوا جیسے طریقے ازادی کے کارگنان ہیں وہ اور وہ پاکستان کو جو ہے وہ بنا کے آئے ہیں حالانکہ پاکستان کی تباہی کرانے کے لیے وہ نکلے تھے پشاور سے اور وہ پاکستان کی تباہی کا پارٹنگ پارسل ہیں اور ان کو انسینٹیو دیا جا رہا ہے پتہ نہیں ایک ہفتے کی ان کو چھٹی بھی دے دیا ہے ان کو کوئی تنخواہ بھی بڑھانے لگے ہیں تو اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کا مقصد صرف اور صرف پاکستان کے اندر فساد افراتفری اور فتنہ کریٹ کرنا ہے پاکستان کی ڈیولپمنٹ سے اپنے صوبے کے حالات بہتر کرنے سے مریم نوازشری سے کارکردگی اور خدمت کرنے میں ان بچاروں کا کوئی لینہ دنہ نہیں ہے اور نہ یہ کر سکتے ہیں ویسے بھی خدمت اور وہ جو ہے وہ اللہ پاک یہ وہ دیتے ہیں جس کو یہ فرض ملتا ہے ان کے مقدر میں اچھے کام کرنا لکھا نہیں ہے کہ کاری نہیں سکتے اسمہ یہ پہلے گا کہ نو مئی کے مزیمان کا فوجی عدالت میں ٹرائز ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے کیوں نہیں ہونا چاہیے بات یہ ہے کہ جنہوں نے فوجی تنصیبات پر حملے کیے جو جو ہے وہ شہدہ جو ہیں جن کی انہوں نے مجسمے مسمار کیے جو کنٹونمنٹس کے اندر گھسے جنہوں نے جہازوں کو آگ لگائی ان کے اوپر اب لینڈ ریبنیو ایکٹ تو بھائی ایمپلیمنٹ نہیں ہو سکتا نا یہ جو ملٹری ٹرائلز ہیں یہ ایسے لوگوں کے لیے ہوتی ہیں اور بائی دو بھائی مران خان کے اپنے دور میں ملٹری ٹرائلز ہوتے رہے ہیں وہ اس کو ڈیفینڈ کرتے رہے ہیں آج بھی مہاتبہ کے بہت سارے انٹرویو موجود ہیں جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ ملٹری ٹرائل ہونے چاہیے ہوتے ہیں جب یہ دوسروں پر ملٹری ٹرائل کر آ رہے تھے جنہوں نے نو مائی نہیں کیا ہوا تھا لیکن وہ ملٹری ٹرائل تب جائز تھے تو امران خان جو خود نو مائی کا مجرم ہے جس کی پارٹی نے یہ سب کیا ہے اس کے پر ملٹری ٹرائل کیوں نہ ہو یہ کوئی لوجک اور جسٹیفیکیشن نہیں ہے لیکن ابھی تک بھائی ان کی ریسی دراز ہے ابھی بھی ان کو زمانتیں بھی مل جاتی ہیں ریمانڈ کی سٹیج پر ان کے کیس بھی ختم ہو رہے ہیں اور فل امرانداری ہو رہی ہے اللہ یا اس ملکہ اچھا میں بات ہو رہی تھی سموک کی تو منجاب حکومت جو ہے ایک بڑا مہنگا 35 کروڑ کا مصوری بارش کا منصوبہ مطارف کروا رہی تھی کیونکہ اب ایک ہزار تک جو ہے وہ ایک والٹی انڈیکس پہنچ چکا ہے تو یہ کب مطارف کروایا جائے گا کب اس کا استعمال کرو ہوگا اس کی کیونکہ پری ریکوزیشنز ہوتی ہیں اگر بادل موجود ہوں ایک سگنفیکنٹ اماؤنٹ ہوتا ہے اگر وہ بادل ہو تو پھر آپ مصنوعی بارش کا تجربہ کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے کارڈز میں موجود ہے لیکن جیسے ہی محکمہ موسمیات میٹ آفیس سے اور باقی جو محولیات کا ہمارا محکمہ ہے وہ اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ دیکھئے مصنوعی بارش بغیر بادلوں کے بغیر اس کے کر کے پیسے ضائع تو نہیں کرنا ہے اگر واقعی بارش کا جو ہے وہ ہم کر پائیں پوری ریکوزیشنز پورے ہو سکیں تو پھر ہی ہونی شایئے دیکھیں ابھی تو ابھی تو جو بواہی کے بارے میں بھی چیف موسیٰ صاحبہ نے اُس این آناؤسمنٹ کیا تھا کہ جو ہمارے کسان ہیں ان کو بقاعدہ جن کو زیادہ گندم جو پیدا کریں گے ان کو بقاعدہ ریکنائز کیا جائے گا گورنمنٹ آف منجاب کی طرف سے اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ کسانوں پر نقصان وہ ہونے نہیں دیں گی سو اس کے اوپر ابھی اپری مچور ہوگا کہ میں کوئی بات کروں لیکن یہ ان کا وعدہ ہے کسانوں سے اور اپنا وعدہ وہ ہمیشہ پورا کرتی ہیں کہ کسانوں کو انشاءاللہ تعالی نقصان نہیں ہونے دیں اس میں جو چھوٹا کاشتکار ہے یہ تمام سکیمز ہیں ہی ان کے لیے چھوٹے کاشتکار جو ہیں غالباً اگر مجھے میری یاد داشت ٹھیک ہو تو پندرہ اکڑ کے قریب جو ہمارے کاشتکار ہیں ان کو جو ہے تمام ان کو اس کے اوپر پروریٹی دی جارہی ہے اور ساڑھے بارہ شکریہ ساڑھے بارہ اکڑ کے جو ہمارے زمین رکھنے والے کاشتکار ہیں یہ بات آپ کی درست ہے مزارے جو ہیں جن کے پاس زمین نہیں ہے اس کے اوپر بھی ایک بہت اچھا پروگرام بن رہا ہے چونکہ چیف مرسر صاحبہ خود اناؤنس کریں گی تو بہتر ہوگا کہ وہ اناؤنس کریں لیکن جو بے زمین کاشتکار ہے اور ہمارا ہاری ہے اس کے لیے ایک بہت اہم نیا پروگرام جو ہے وہ چیف مرسر لا رہی ہیں وہ اس کا انشاءاللہ وہ خود کریں گی سب میڈم زمان تو بھی بات ہوئی اور کچھ رہا بھی جب دہول آئی تو تین دیر کنال روڈ پر ٹریفک جو نظام تھا وہ متاثرہ آپ کو تکریمہ پر آ جاتی ہے تو کیا یہ ہمیشہ ایسے چلتا رہے گا کہ جب بھی کوئی زمان پار گیا تو ٹریفک جیرا ہوئی بہریوں کو سبھی مرسلات کا سامنا کرنا ہے یہ زمان پار اکوالوں سے پوچھے نا کہ انہوں نے اس ملک شہر کی جان کم چھوڑنی ہے جب تک یہ دو مئی نہیں ہوا تھا اس سے پہلے تک بھی یہ وہ پورے کینپ ویپ لگا کے وہ قسم سے ایسا لگتا ہے جیسے ارس ہو رہا ہے مجھے سامنا ہی نا مجھے لگتا تھا کہ ارس والی جگہ ارس والی جگہ پر یہ ہوتا تھا اس طرح کی وہ کر کے وہ لگا کے وہ بیٹھے ہوتے ہیں آپ کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ان کو عقیدت مند تو وہ ایسی چوتت یہ ہے وہاں پر زندہ ارس چل رہا ہے لیکن وہ ارس کے اوپر بھی تو یہ زمان پارک کو جو وہاں کے اپنے مکینوں نے بہت شکایتیں کی اس وقت جب وہ فتنہ صاحب وہاں موجود بھی تھے کہ بھائی مارا کیا قصور ہے وہ کیا اب یہ محترمہ جو ہیں ان کو وہ اپنے ساتھ بھی بہت ساری سیکیورٹی لے کے آئیں ہیں